اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ہوم میڈ کوپیز اور اس کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ بیسیکلی ایک تو آپ کو میدہ چاہیے اور جتنا آپ میدہ لیں گے اس سے تقریباً جو ہے نا ہاف کونٹیٹی میں آپ نے شگر لینی ہے شگر کو گرائنڈ کر لینا اچھی طرح سے جس طرح سے میں نے یہ کی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ ڈرائیو روٹس کوئی بھی ڈالنا چاہیے آپ ان کو گرائنڈ کر سکتے ہیں پی نوٹس اگر ڈالنا چاہیے وہ گرائنڈ کر سکتے ہیں پھل اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اور اس کے علاوہ سوجی جو ہے وہ بھی تقریباً اگر آپ چار کپ جو ہیں وہ میدہ لے رہے ہیں تو ایک کپ سوجی لینی ہے اور ان سب چیزوں کو مکس کر لینا اچھی طرح سے اور مکس کر کے پھر آپ نے جو ہے اس کو آٹا گھوند رہا ہے بیسیکلی جس طرح آٹا گھوندے نا اس طرح سے تو آٹا جو میں نے گھوند ہے وہ بیسیکلی دودھ کے ساتھ گھوند ہے پانی کے ساتھ نہیں دودھ میں تھوڑا سائل میں لالی ہے دو چمچ اور باقی اس کو دودھ مکس کر کے اس کو آہستہ آہستہ کر کے تو ایک ڈو بنا لی ہے اور آپ نے اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا آٹے کو آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو ڈرائی رکھنا ہے تو یہ دیکھیں پہلے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور آہ اچھی طرح سے تاکہ ساری جو ہیں اور اس میں تھوڑا سا میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میٹھے سوڈے کا بھی آئیڈ کیا ہے بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے وہ بھی آئیڈ کیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کوکیز یا ٹکیاں بنائیں گے تو وہ بڑی خستہ اور پھول جائیں گی ذرا تھوڑی سے تو یہ دیکھیں اب اس میں یہ دودھ لیا ہے دودھ میں جو ہے وہ تقریباً دو ٹیبل سپون کے مطابق تقریباً آئل کی مرضی ہے جو بھی آپ کو ٹیسٹ اس طرح سے بھی ہو اور دودھ کو اتنا سا آپ نے وام کر لینا ہے کہ آپ کے ٹک گونتے وقت ہاتھ بھی نہ جلیں اور چو ہے وہ اچھی طرح سے گونت بھی جائیں موسیقا موسیقا رب موسیقا 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 باٹا گھن جانے کے بعد آپ کو ہم دکھائیں گے اس کو جو ٹکیاں بنائیں گے پہلے آپ کوئی بھی گلاس یا کوئی بھی رکھ کے جتنا سائز کی آپ بنانا چاہتے لیکن کوشش کریں اس کو پتلی پتلی بنائیں اور اس کے بعد جب آپ اس کو ڈیٹ فرائی کریں گے تو کچھ فائنل جو دکھائے گی وہ اس طرح کی ہوگی یہ بہت ہی خاصتہ اور بہت ہی ملی رہا ہے